وزیراعظم شباہ شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے کرزوں کا جال موت کا خوندہ بن گیا ہے ہم وزی پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر میں کام نہ کرنے والے افسروں کو او ایس بی بنا دیا ہے سعودی دارو الحسنمت ریاض میں آرمی قصادی پورم کے استقامی سیشن سے فکر کرتی ہو شباہ شریف نے کہا پاکستان کے گیس دخار تیزی سے ختم ہو رہے ہیں آلودگی میں بہت کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا حضیر اعظم نے کہا کہ دوہزار بائیس میں موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان میں تباہی آئے پاکستان کا شماری ممالک میں ہوتا ہے جن کا موسمیاتی تبدیلی میں کوئی کردار نہیں موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے یوکرین جنگ کے وجہ سے عالم سطح پر ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا عالمی منڈی میں مہگائی کے وجہ سے ترقی فضیر ممالک متاثر ہوئے سعودی عرب میں دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کی غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا فضیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میرے مرہوم والد اور چچا غریب پیسان کے بچے تھے میرے مرہوم والد نے دائی مینے سے انیس سب اینسٹ میل سٹیل انجنرنگ کمپنی بنائی دو جنوری انیس سب ہتر میں وہ سٹیل کمپنی نیشنلائز ہو گئی جمعیت علماء اسلام کی سربلا مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ان کا بانی پی ڈی آئی سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں ویڈیا سے بکتگو کے دوران مولانا فضل رحمان سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ بڑی عالی جن میں بانی پی ڈی آئی سے ملاقات کیلئے چاہ رہے ہیں اس پر مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ پتا نہیں آپ کہاں سے یہ سوال نکال پر لے آتے ہیں صحافی نے پھر سوال کیا کہ اگر بانی پی ڈی آئی سے جن میں ملاقات کا موقع ملتا ہے تو کیا کریں گے اس پر مولانا فضل رحمان نے جواب دیا کہ ابھی دک کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار قومی اساملی میں قائدہ حدویق طلاف امر ایوک کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے متدر بیان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ایسا بات کرتی ہوں امر ایوک نے کہا کہ بانی پی ڈی آئی نے واضح پیغام دیا تھا کسی چیز پر کوئی سمجھو ہوتا نہیں کرنا آئین اور قانون کی بالا دستی کو یقین بھی بنانا ہے امر ایوک نے کہا کہ اس حاضر کو شہن شاہ ہند ڈکلیئر کر دیں یا جو کر دیں نائب وزیراعظم کا اہتا بنتا ہی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کیانیڈا جانے کے چکروں میں ہے چیف الیکشن کمیشنر فری اینڈ فیر الیکشن کی ذمہ داری نمحانے میں ناکام رہی ہیں موسیقی